السلام علیکم ویورز میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن جی تو پیارے دوستو اس گولے راد کے بارے میں تو آپ دوست اچھی طریقے سے واقف ہوں گے اور اس کے پانی گرم کرنے کے بارے میں بھی واقف ہوں گے کہ یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی کلکلی جو ہے وہ پانی کو گرم کرتا ہے تو بھئی اگر یہ گرم جلدی کیوں کرتا ہے اگر آپ دوستوں کو نہیں پتا کہ یہ کیوں پانی جلدی گرم کرتا ہے تو میری ایک ویڈیو میں نے اس پر ڈریل کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو بھئی آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ راد خراب بہت جلدی ہو جاتے ہیں جب اس کو پانی میں ہم لوگ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جب نکالتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح کیا سے رکھ دیتے ہیں اور اگلے جب پانی گرم کرنا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے ڈبوتے ہیں اور پانی کو گرم کرتے ہیں دوبارہ نکال کے رکھ دیتے ہیں ایک چیز جو ہم لوگ اس میں مس کرتے ہیں وہ ہے اس کی صفائی کیونکہ پانی کی سکیلنگ جو ہے وہ جم جاتی ہے یہ بات آپ دوست اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے اور یہی سکیلنگ اس کو خراب کرتی ہے بھائی آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے سکیلنگ اس کے اوپر جمنے نہیں دینی یہ راد آپ کا کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوگا تو اب یہ جو میرے پاس راد پڑا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میرے پاس ایک آیا ہے راد اور ایک کسٹمر کا ہے وہ نیو پرچیس کرنے لگے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا یہ راد ہی ہم ٹھیک کر دیں گے اس میں یہ مسئلہ کیا ہے یہ آپ دوستوں کے سامنے اس کا سپرنگ تو ٹھیک ہے میں نے خیر اس کی بہت سوائی کی ہے سوائی والی جو ویڈیو ہے وہ بس میں بنانی سکا کسی وجہ سے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا سکتے ہیں اس کے جو یہ جو اس کے جو کنڈے ہوتے ہیں اس کے اندر تار جو ہے وہ پانچ ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے یہ آپ دوستوں کو نظر بھی آ رہا ہوا زنگ کی وجہ سے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو زنگ لگا ہے اس کی جو ہے وہ بلکل بلیک ہو گئے ہیں اور مزید اس کے اندر اب تاہر کہاں سے جائے گی تو اس کی نئی کی شکل بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں نیا کیسا ہوتا ہے تو بھائی یہ ہے نئے راٹ کی کنڈیشن یہ آپ دوست دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پانچ ہوئی ہے وہ وائر کو کس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے تو اگر یہ چلے گا تو دوبارہ یہاں سے جب یہ خراب ہوگا تو اب یہ دوبارہ لگ نہیں سکتے تو ہم نے اس پرانے راٹ کے اوپر ہی ہم نے وائر لگانی ہے کس طریقے سے لگانی ہے یہ آپ دوستوں کو بتانا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پرانے والے اس کے جو یہ والے ہیں اس سے جو کنڈے ہیں اس کو ہم کھول لی جی تو پیارے دوستو اس کو میں نے کھول لیا ہے اور اس کی حالت دیکھیں کیسے یہ جو اس کے اندر سے پورڈر نکلا ہے سکیلنگ جو پانی کی جم جم کے باقی یہ جو سپرنگ ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ میں اس کے آخر میں آپ کو ورکنگ بھی چیک کرواؤں گا تو بھائی یہ حال ہوا ہے پیچوں کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو کنڈے ہیں ہی ضائع نہیں گیا آپ کے آپ نے اس کو احتیاط کے ساتھ کھول لینا ہے کیسے کھولنا ہے کسی ٹیشٹر کی مدد سے اوپن کرنا ہے یہ جیسے کہ یہ میں کر رہا ہوں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اوپن کر کے یہ اسی طرح اس کے اندر سے جو پرانی وائر ہے وہ آپ نے نکال لی ہے تو اب یہ آپ دوستو کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کیا کرنا ہے اگلا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس کے اندر سے جو وائر تھی اس کو نکال لینا ہے یعنی کہ یہ جو وائر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیا آپ دوست دیکھ رہے ہوں گے اس کو میں نے اوپن جب کیا ہے تو اب جو ہے اس کی جو وائر ہے وہ میں یہ دیکھئے گا یہ جو وائر تھی یہ نکل گئی ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کوئی اور وائر لگ سکتی ہے تو بھائی اس کے اوپر ذرا اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ہی تو پیارے دوستو اس کو میں نے جو ہے وہ لگا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ بالکل جو ہے وہ ازیکٹ اور ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ وائر لگانی ہے ہم نے وائر آپ نے پنچ کر کے ہی لگانی ہے تو بھائی اس کے ساتھ تار ذرا لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یوں تار رکھنی ہے اور ساتھ ہی اس کو میں نے گریپ کر دینا ہے میں آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں ایک تار گریپ کرنے کے جی تو پیارے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے اور میں نے اس کے ساتھ وائر لگا چکا ہوں اور آپ کو نظر بھی آرہی ہوگی کہ بالکل بہترین طریقے سے یہ لگ گئی ہے یہ اس کے ساتھ میں نے وائر لگا یہ ساتھ نو تیس کی تو بھائی اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا راٹ خراب نہ ہو تو آپ نے دو تین کام اس کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ راٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نمبر ایک اس کو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے یہ میرے پاس جیسے پانی پڑا ہوا ہے آپ نے اس کو پانی میں ڈبویا پانی گرم کیا اور جب نکالا تو آپ نے کپڑے دھونے والا برش جو ہے اس کو تھنڈا پانی ٹوٹی کو کھولنا ہے اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھنا ہے اور کپڑے دھونے والا برش اس طریقے سے رکھ کر ایسے ایسے پھیرتے جانا ہے اس طرح جیسے ہی کہ میں پھیر رہا ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے وائر اچھی لگانی ہے تاکہ یہ جلے نہ اور اس کے آگے جو شو لگائیں گے وہ آپ نے لگانا ہے پتھر والا تاکہ یہ خراب نہ ہو انشاءاللہ یہ راٹ آپ کا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ دو دن میں شٹیک کرتے ہیں تو یہ راٹ آپ کا کچھ دین چلتا ہے اس کے بعد خراب ہو جاتا ہے بہت کمپلینیں آئی تھی تو میں نے سوچا اس کے متعلق ویڈیو بنا دوں تو انشاءاللہ تک امپیر کی بات رہ گئی ہے میں نے تمام ویڈیو اس کی امپیر کی اور وارڈ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جنہیں دوستوں کو نہیں پتا ہوں میں بتا دیتا ہوں یہ بھائی یہ آٹھ سو وارڈ لکھا ہوتا ہے لیکن یہ دوزار وارڈ لیتا ہے آپ کی بجلی بول لیتا ہے تب ہی یہ زیادہ پانی گرم کرتا ہے تو یہ اس کی جو سین ہے سارا راڈ کا تو میں نے سوچا بھائی آپ دوستوں کو بتا دوں اس کی اتیتی تدبیر اپناتے ہوئے آپ یہ راڈ دیر با چلا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ